ویل اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کا نام مبارک سنا پڑھا یا بولا بولا پڑھا یا سنا اور پھر اس پر درود پاک نہیں پڑھا اس شخص کے لیے بھی ویل اور ہلاکت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمید اب دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہیں اور سننے کے بعد بجائے درود پڑھنے کے اپنے انگوٹے دونوں یوں ملائیں گے پھر ناکنوں کو چومیں گے بوسا لیں گے اپنے ہونٹوں سے پھر ان کو آنکھوں پہ لگائیں گے اور یہ شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ جس کام کا درس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہم سے چھڑوا دیا اور جو کام اللہ کے حبیب نے نہیں بتلایا اس پر وہ کام کرا ہے یہی بات اکاروی صاحب نے ٹی وی میں کہی تھی بہت پرانی بات ہے تین چار سال پرانی بات ہے میں نے کہا بھئی یہ نبی کی محبت انگوٹے میں کہاں سے آگئے ہونٹ بھی میرے انگوٹہ میرا ناکن بھی میرا میں نے اپنے ہونٹوں سے اپنے انگوٹے کو چوما اور اپنی آنکھوں پہ لگا دیا تو نبی کی محبت اس میں کہاں سے آگئے بڑا سیخ پا ہوا جب میں نے ایک مثال دی مثال میں نے یہ دی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ ابھی کوئی چھوٹا بچہ یہاں آ جائے اور میں وہ صاف سترہ ہو گول مٹول گورا چٹا کپڑے بھی اچھے پینے میں ہوں تو ہر کسی کا پیار کرنے کو دل چاہتا ہے گندے بچوں کو نہیں چاہتا ہے لیکن اس طرح صاف سترے بچوں کو پیار کرنے کو دل چاہتا ہے اگر میں نے کہا بھی ایک صاف سترہ بچہ یہاں آ جائے اور میں اس کو پکڑ کر بوسہ دے دوں سر پہ ہاتھ پھیڑ لوں ماتھا چوم لوں تو دنیا کیا سمجھے گی اس بندے کو اس بچے سے پیار ہے یا اس کی امہ سے پیار ہے اکاروی بڑا سیخ پا ہوں بڑا سیخ پا ہوں بھی بچے نے بچے کو چوما ہے تو یہ یہ ظاہر کرتا ہے اس کو بچے سے پیار ہے اگر میں نے انگوٹھے کو چوما ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ یہی ظاہر کرے گا نا کہ میرے ناکن مجھے بہت پیارے لگتے ہیں میں دن میں کئی دفعہ چومتا ہوں ہاں اگر نبی سے پیار ہے تو پھر نبی کے نام کو چومو نا اپنے انگوٹھے کیوں چومتے ہو نبی کے نام کو چومو رسول اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کہیں لکھا ہوا ہے کاغذ پہ چلو آپ نے محبت سے چوم لیا سینے سے بھی لگا لیا آنکھوں سے بھی لگا لیا بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ناکن کو چوم کر ہونٹوں سے اپنے اور اپنی آنکھوں پہ لگانے سے نبی کی محبت کیسے ظاہر ہو جائے بات سمجھ میں آتی ہے